سورہ یاسین کی ایک آیت اس ترتیب کے ساتھ روزانہ پڑھ لیا کرو اگر رکشہ چلاتے ہو تو انشاءاللہ گاڑیوں کے مالک بن جاؤ گے صرف گیارہ دن کے اندر کروڑ پتی بنا دینے والا یہ وظیفہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جو وادہو لا شریک ہے وہ نیک لوگوں کا ولی ہے لاکھوں کروڑوں درود سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر اور آپ کی اہلِ بیت پر ناظرین و اکرام آج میں آپ کو بالکل آسان سا وصیفہ بتاؤں گا جو بھی میرا بھائی بہن رسکی تنگی کی وجہ سے بے حد پریشان ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس بے تہاشا مال و دولت ہو جائے کہ دوسرے لوگوں کے پاس جو ہوتا ہے اس عمل کو لازمی کر لیں دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود آپ لوگ دیکھئے گا ملحیزہ کرئے گا کہ آپ کے رنگ ڈنگ ہی بدل جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی زندگی بلکل راہ راست پر آنا شروع ہو جائے گی میرے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے گھر میں اور آپ کے کاروبار میں خوب برکتیں اور فضیلتیں نازل ہوں گی اگر آپ بھی روزگار ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی کوئی اچھا سا روزگار عطا فرمائے یا پھر گھر میں جوان بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں اور ان کی شادی بھی کرنی ہے یا پھر ان کے رشتے ہی نہیں آ رہے اور آپ ان کی کئی اچھی جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر لیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ضرور مدد فرمائیں گے محترم ناظرین جو بھائی جو میری بہنیں شدید پریشان رہتی ہیں کہ ان کے نصیب میں دولت نہیں ہے انشاءاللہ ان کے نصیب میں ایسی دولت آئے گی کہ وہ یقین ہی نہیں کر سکیں گی کہ یہ بہت ہی مجرب اور مستند اور آزمودہ وظیفہ ہے آپ بڑی توجہ اور احتیاط سے اس وظیفے کو سمجھ کر کریے گا کیونکہ دیکھیں یہ وظیفہ بلکل ایسا ہے جیسا شیطان کو تلوار سے کار دینے والا تو لہٰذا آپ لوگوں نے اس عمل میں پاکی ناپاکی کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے بہت زیادہ جو حضرات جن کو نشے کی لت ہے یا پھر وہ سگریٹیں پیتے ہیں وہ چرسیں پیتے ہیں یا پھر وہ کوئی ایسے نشے کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی عقل مفلوج رہتی ہے اس عمل کو کرنا دور کی بات سوچئے گا بھی نہیں کیونکہ یاسین شریف جو ہے یہ قرآن پاک کا دل ہے قرآن پاک کا دل ہے آپ خود سمجھیں کہ جب آپ لوگوں کے دل کے اندر یعنی کہ قرآن کا دل ہے جس کو قرار دیا گیا ہے اس کی آپ لوگ تعظیم نہیں کریں گے فائدہ کیسے ہو سکتا ہے مزید برباد ہو جائیں گے مزید لیکن ہاں اگر آپ لوگ توبہ کر لیں دیں گے توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی آپ کے انگوٹے باندے نہیں گئے ہیں روئیاں آپ کی ناک میں ٹھونسی نہیں گئی ہیں ابھی آپ لوگ توبہ کر سکتے ہیں توبہ کر لیں پھر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں آپ میرے ہر تقریباً وظیفوں میں یہ چیز دیکھیں گے کہ میں آپ لوگوں کو ایک تضبیت توبہ استقفار کی لازمی پڑھاتا ہوں اس کی وجہ یہی ہے کہ کوئی بھی وظیفہ ہو وہ گنے گار کے اگر گنے گار کوئی عمل کرے نہ وہ کام نہیں آتا اگر ہاں آپ توبہ کر لیں اللہ پاک سے صلاح کر لیں اور اللہ پاک آپ کی گناہوں کو معاف بھی کر دیں اور پھر آپ لوگ وظیفہ کریں فوراں کامیاب کوئی عمل ہوتا ہے جس کو زیادہ پڑھنا ہوتا ہے یعنی کہ پانچ سو بار ہزار بار پڑھنا ہوتا ہے ایک بار پڑھیں اللہ پاک قبول فرما لے گا اگر گنے گار کی توبہ قبول ہو جائے پھر تو بہت ہی بڑی بات ہے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مقدروں کی میراج ہو جائے تو اس وظیفے کو لازمی کر لیے گا ایسا وظیفہ ہے ایسا مستند عمل ہے کہ آپ لوگ صرف گیارہ دن اس کو کر لیں یقین کریں گیارہ دن آپ لوگوں نے کرنا لیکن اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو بتائی جائے گی کیونکہ دیکھیں یہ جو سلامن قولم میں رب الرحیم کا ہی جو عمل ہے یہ انتہائی طاقتور ہے انتہائی جلالی عمل ہے کیونکہ ایک آیت کا ہے نا پوری صورت کا نہیں ہے اچھا اس کے مخرج کا بھی خیال کرنا ہے کچھ لوگ کرتے ہی ہیں کہ یہ پڑھتے ہیں سلامن قولم من رب الرحیم من یہ مر ہے دیکھیں نون کی آگے رے کے اوپر تجدید ہے تو اس لئے مر رب الرحیم پڑھا جائے گا تو اس کے تلفز کا بھی خیال کرنا ہے دیکھیں جو روحانی عمل ہوتا ہے جو جلالی عمل ہوتا ہے اس کی آپ لوگوں نے تعظیم کرنی کرنی ہوتی ہے ورنہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے لہذا تعظیم کرتے ہوئے اس عمل کو کریں جو خاتون ہیں وہ تو ویسے ہی ان کے دلوں میں بھی تعظیم ہوتی ہے مرد حضرات تھوڑے شاید غلط صحبت کی وجہ سے وہ اس تعظیم سے تھوڑا پیچھے رہ جاتے ہیں لیکن مرد حضرات بھی ایسے ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے ولی بن جاتے ہیں وہ لہذا عمل کو ذرا ملائزہ کر لیں کہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد نماز عشاء کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لیں گھر آ جائیں اچھا تنہا کمرے کے اندر کرنا ہے تنہا یعنی کہ کمرے میں آپ اکیلے ہوں کمرے میں اکیلہ ہونا ضروری ہے اپنے بیڈروم میں نہیں کریے گا کیونکہ جو بیڈروم ہوتا ہے اس میں میاں بیوی مباشرت کرتے ہیں ہم بستری کرتے ہیں تو وہاں وہ محول نہیں بن پاتا وہاں وہ کیفیت نہیں بن پاتی وہاں وہ فرشتے بھی نہیں آ پاتے تو لہذا آپ نے کوئی ڈرینگ روم میں یا پھر بیٹھک والے کمرے میں یا دوسرے کمرے میں وہاں اس عمل کو کریں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ کمرے کی کمری لگا لیں آپ لوگ کوئی پریشان کرنے والا بھی نہ آئے کیونکہ عمل احسا ہے نا کہ بیقل مستند عمل ہے اس کو کرتے ہی آپ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اب آپ لوگوں نے کرنا ہے کیا ہے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہمی پڑھ لیے گا تین تین بار پڑھ لیں گیارہ بار پڑھ لیں اکیس بار پڑھ لیں آپ کی مرضی ہے درود ابراہمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک تذبیح اللہ تو بس تغفار کی پڑھ لیں استغفر اللہ استغفر اللہ اس کے ایک تذبیح پڑھ لیں اس کے بعد یہ سورہ یاسین کی آیت سلامن قولم من رب الرحیم اس کو آپ لوگوں نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے گیارہ سو مرتبہ یعنی گیارہ تذبیحات آپ لوگوں نے اس کی پڑھنی ہے لیکن ڈوب کے پڑھنی ہے توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے پوری پوری توجہ کی ضرورتیں دیکھیں بعض عمل ایسے ہوتے ہیں جن کو ہماری ہنڈیٹ پرسنٹ توجہ کی ضرورت ہوتی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ تو آپ لوگوں نے ہنڈیٹ پرسنٹ اپنی توجہ کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو کرنا ہے میں آپ سے پھر کہوں گا اگر کوئی نشہ کرنے والا اس عمل کو نہ کریں کیونکہ دیکھیں گیارہ دن تک کے آپ لوگ مجھے نہیں لگتا کہ شراب چھوڑ پاؤ گے یا پھر کوئی ایسی جو تمباک و نوشی والی عادتیں وہ چھوڑ پائیں گے مشکل ہو جائے گا تو آپ کو خسارہ ہوگا نہیں کریں آپ لوگ جن عدرات کو نشہ کی لت نہیں ہے یہ سمجھیں کامیابی والا وظیفہ یہ ان لوگوں کے لئے اب نشہ والے بولیں گے ہماری کیا غلط ہے تمہاری غلطی یہی ہے کہ بھئی تم لوگ نشہ کرتے کیوں جو کہ دین میں حرام ہے جو کلیار آیا ہے کہ حرام ہے یہ چیز بوئی ہے جو آپ کی تمہاری عقل کو مفلوچ کر دے اب ایسا نہیں بعض لوگ مزاد کرتے وہ ہم سے ایسے الٹے الٹے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں بعض وقت غصہ بھی آتا ہے اور غصے میں کچھ بولیں تو بھی آپ لوگ برا لگ جاتا ہے اب ایک بندے نے مجھے کہا کہ شراب پینے حرام ہے قرآن میں تو کیا کپی پی سکتے ہیں یہ کوئی بات ہوئی کرنے والی بالکل سہراتان حدیث میں ہے جو آپ کو شے آپ کی عقل کو مفلوچ کر دے جو بھی شے آپ کی عقل کو مفلوچ کر دے وہ سمجھ لے حرام ہے حتیٰ کہ بہت سارے مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ چائے پینہ بھی مکروے مکروے تحریمہ میں آتا ہے اس کا سواب نہیں ملتا مکروے کیونکہ وہ آپ کی عقل کو تھوڑا مفلوچ کرتا ہے تو اس لئے چائے کو بھی انہوں نے لکھا ہے سگریٹ کو بھی یہی لکھا ہے کہ سگریٹ بھی پینا یہ وہ ہے مفلوچ یہ بھی اس کے اندر آجاتا ہے مکروے تحریمہ کے اندر آجاتا ہے اس کے علاوہ اور بھی ایسے بہت سارے حلقے بل کے نشے ہیں لیکن یہ جو بڑے نشے ہیں کہ وہ پتہ نہیں چھپکلی مار کہ اللہ معاف کرے کس کے طریقے سے عمل یہ کرتے ہیں گندے اللہ معاف کرے اس عمل کو نہیں کریے گا یہ بڑا یقین کریں پاک صاحب بڑا محبت والا عمل ہے آپ لوگوں نے کوشش کرنا ہے کہ پورے گیارہ دن تک آپ لوگ باوزور رہے ہیں باوزور پوڑی ہے پھر دوبارہ بنالیں اللہ پاک کی رحمتوں کے سائے میں آ جائیں گے گیارہ دن بہت زیادہ بلنا اس سے پہلے آپ کا کام ہو جائے گا یقین کریں اس عمل کو لازمی آپ لوگ کریے گا پوری امانداری کے ساتھ پورے عقل کے ساتھ کریے گا انشاءاللہ اللہ پاک آپ سب کا حامل و ناصر ہو آپ سب کا مددگار ہو اگر آپ لوگ کو خاص اجازت چاہیے تو کمینڈ میں نام لکھ دئے گا ویڈیو کو لائک کریں پورا دیکھیں آپ کو اجازت بھی مل جائے گی اور آپ لوگ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا بے لائکن میں پریس کریے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ